نمشکار فاغتہ آپ سب کا انٹیگرام نیوز میں تو ابھی ہم بدر میں ہیں سنچائی بدر میں وارڈ نمبر ایک میں ہمارے پر یہاں پہ کچھ لوکل لوگ ہیں لوکل یوہ ایک سنگرشن کے لوگ ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں پہ نریگا کے کام ہو رہے ہیں ان میں جو کام جو ایکچل میں ہونے چاہیے وہ گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہے وہ صرف کاغذ میں پیپر ورک میں وہ کام ہو چکے لیکن گراؤنڈ لیول پہ وہ ابھی تک کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو ابھی ان سے ہی جاننا چاہیں گے کہ کیا ایکچل میں کیا یہاں پہ معاملہ کیا ہے تو سر سب سے پہلے سواگت ہے آپ کا انٹی کرائم نیوز میں تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کیا ایشیوز ہیں آپ کے کیا مسئلے جو آپ آج آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے جناب شکریہ آپ کا بھی بہت بہت سواگت بدر میں انٹی کرائم نیوز کو کیونکہ آپ نے اتنا مشکل سے یہاں پہنچے آپ کو مطلب بہت دکت ہوئی آنے میں تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں آپ کو پتائیے ہم نے ایک انکوائری کنڈیکٹ کروائی ہے جو ایم جی نریہا کا تحت جو بھی فنڈ جو مطلب گائب ہوئے ہیں ڈیولورمنٹ کے نام پر تو اس میں آپ انکوائری چل رہی ہے آپ نے جیسے خود دیکھا کہیں کام ہوئے نہیں ہیں ان کا پیمیٹ ریلیز ہو گیا ہے جو ان نے پنچائیت نہیں ہے ان کی جو یہاں کی خاص لوگ کو جو وینڈر بنا کر وہ پیمیٹ گائب کیا ہے تو اس سلسلے میں آج انکوائری ہے آپ نے دیکھا کہیں جگہ جو کام ہم نے بتایا وہ کام ہوئے نہیں ہے گراؤنڈ لیول پر وہ تو آپ نے بھی دیکھا تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو پیمیٹ ہے وہ کس کس کے نام پر گیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دھنو ٹو ناکشی ایچ ایس بدر ٹو ناکشی نالا میں جو یہ پیمیٹ دوسرا یہ ہے ناصر دین یہ سرپینج جو ہے کنسرن سرپینج اس کا مطلب دیور ہے تو یہ ساری پیمیٹ یہ پورا جو ہے جیسے ڈی ڈرین وانڈا وانڈا زیارت یہ عبدالرہمان کے نام پر یہ تیرہ لاکھ روپے ان نے گائب کیا ہے یہ اس کا ٹوٹل ہے تیرہ لاکھ تیرہ لاکھ روپے ان نے گائب کر دیا ہے اس کا یہ سارے کام جو ہے ان کا جو یہ یہ ہے وہ گائب ہے کچھ کام آپ نے دیکھے جو گراؤنڈ لیول پر ہوئے نہیں ہیں کچھ کیا سارے نہیں ہوئے ایک کام مجھے لگتا ہے شاید ایک کام جو گریویارڈ کا ملا ہمیں تو باقی آپ نے دیکھا ان نے کیا کیا ہے کہ آپ نے جی آرس جیسے جی آرس اس نے اپنے بھائی یہ جو میر میڈیکل حال ہے جو یہ انیس بیس کے پیریڈ میں جی آرس یہاں پر آسف ہے یہ میر میڈیکل حال اس کے بھائی کی شوف ہے میڈیکل شوف تو اس کے نام پر پوری پیمنٹ اس نے کیا ایسے ہی دوہزار چودہ سے لے کر بھی اس تک کم سے کم ایک کروڑ اس کے مٹیرل کے نام سے جو ہے گائب کیا گیا ہے گاؤنمنٹ ڈیولومنٹ زیور ہے تو اس لیے میں بات کرتا ہوں آپ کو پتا ہی ہے میں نے ایک یو ارگنیزیشن بھی ریجیٹر کروائی ہے جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں اور ساتھ میں سوشل ایکٹویسٹ بھی تو میں کر رہا ہوں کام تو باقی مجھے امید ہے آپ کو پتا ہی ہے اے ڈیولی صاحب وہ جہاں ہم کام دکھاتے وہاں تو کام دیکھ نہیں رہے ہیں اب دیکھتے اگر کریں گے انکواری نہیں تو ہم واپس کوٹ اٹینڈ کریں گے یہ تھے ہمارے صاحب یہاں پہ سکھانی یوگا جن نے ہمیں یہاں پہ بلایا ان کے ساتھ اور بھی یہاں پہ لوکل لوگ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے سر سواگت ہے آپ کا انٹی کریم نیوز میں تو آپ کا کیا کہنا ہے کیا یہاں پہ مشکلات آپ کو یہاں پہ مشکلات ہوگا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مسکر سر سب سے پہلے میں شکریہ آدھ کرتا ہوں انٹی کریم نیوز کا جو یہاں آ کر مطلب ہماری آواز کو بلند کرنے کے لئے انہوں نے یہاں اتنا بڑا کسٹ کیا اور میں سر مشکلات کے بارے میں اگر بات کروں تو دوہزار تیرہ چودہ سے لے کر آج تک جو بھی ایم جی نیرے گا سکی میں مطلب کوئی بھی کام آیا وہ گراؤنڈ لیول پہ ان نے چاریز پرسنٹ دکھایا سارٹ پرسنٹ ان میں اوپر سے آڑک کر دیا اسی سلسلے میں ہم نے ایک آواز اٹھائی اور آواز ایک یوتھ بنائیا اور یوتھ ریلٹر کر آیا اس کے بعد ہم یہ کام آستہ آستہ کر رہے ہیں پہلے بھی ایک بار انکوئری آئی وہ بھی ہے اس کا بھی ابھی کوئی ہمیں کوئی پاتا نہیں چلا لیکن دو پر سر ابھی یہ دوسری انکوئری ہے پہلی انکوئری میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بائی ریٹرن آپ کو بتا دیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن وہ بھی ابھی ہمیں پتا نہیں چلا ابھی یہ دوسری انکوئری ہے اے ڈیبلی صاحب ریاستی سے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاں آپ جہاں پر بتائیں گے اور جو کام ہم نے ایکچولی میں بتائے جہاں جہاں وہ کام ہونے چاہے تھے جس نام سے وہ کام ہے لیکن وہاں پہ وہ کام نہیں ہے انہوں نے اب اپنی مرضی سے کام کرے اور ایم جی نیرے کا میں یہ ایشو بنایا انہوں نے کہ کوئی اگر آؤٹ آف سٹیٹ پڑھتا ہے اس کو یہ نیرے کا کا پیسہ پڑھا ہے اور آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے یہ بات ابھی آپ بول رہے ہیں یہ بات آپ نے ہمیں پہلے بھی بولی کہ کچھ لوگوں کی پیمنٹ ہو رہی ہے جو لوگ آؤٹ آف سٹیشن بیٹھے ہیں آؤٹ آف سٹیٹ بیٹھے ہیں آؤٹ آف اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان shocked میں پیسہ نہیں آ رہا ہے جی سر ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ریجیکشن میں 2013 سے چل رہے ہیں اب بھی تک ان کی ریجیکشن نہیں ہویا ابھی سرپیز صاحب نے بولا کہ دو تین لوگ ایسے ہیں لیکن دو تین نہیں ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ریجیکشن ہیں ہم نے ان کو کئی بار بولا یہ بولتے ہیں کہ جو مطلب ریجیکشن کا مسئلہ ہے ریجیکشن کا مسئلہ 2013 سے ہی چل رہا ہے دو چار لوگ نہیں ہے بلکہ بہت زارے لوگ ہیں جن کو ریجکشن میں پیسہ پڑا ہے اور یہ بھی خاص کاس جو کام اپنے نیچے دیکھا سر لاسٹ میں اس کام میں وہ کام ہمارا ناکچی تو یہ دھنو تو ناکچی ہے اور اس میں انہوں نے اپنا اپنی مردی سے وہ کام لگایا اس میں انہوں نے اپنے لوگ آن لائن کیا ہمارے ڈیوام فرم انہیں ریجکٹ کیا اور ہم لوگ وہاں بیٹھے رہے چکچا ہمیں تو کسی کام پر نہیں لگایا جو سرپینچ ہے وہ اس کے گھر میں جو لڑکیاں ہیں ان کے نام پہ وہ جمعوں میں پڑتی ہے ان کے نام پہ جابکار نمبر 326 ہے اور دوسرا اس کا کزن برادر ہے جابکار نمبر 38 یہ میڈیکل ایسٹینٹ ہے جمعوں میں کبھی بدر آتا ہی نہیں ہے اس کے نام پہ پورا اٹھارہ ہزار ہوتا اور جو سرپینچ صاحبہ کا جو والد صاحب ہے ان کا فادر اس کو پورا اٹھارہ ہزار یعنی کہ ان کو سعودین کا روزگار پورا مل رہا ہے تو میڈم اگر ان کو سعودین کا روزگار پورا مل رہا ہے تو پورے گاؤں کو روزگار ملنا چاہیے تھا نا ایکچولی میں جابکارڈ کے حساب سے بجٹ بن کے آتا ہے یعنی کہ جابکارڈ کے حساب سے پیسہ سیکشن ہو کے آتا ہے یہ ہے نہیں کہ کچھ لوگ ریجیکشن میں ان کا پیسہ پورا آتا ہے یہ ریجیکشن کوئی نہیں ہے یہ ریجیکشن رکھتے ہیں کیونکہ جو انہیں نئے جابکارڈ بنائے ہیں مطلب چھوٹے بچوں کے ان میریٹ بچوں کے جو سٹیڈی کر رہے ہیں اپنے جگہ جگہ ان کو پیسہ جاتا ہے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پیسہ نہیں جاتا اس نے اپنے گھر کے کم سکم بیس لوگ ایسے ہیں بیس جابکارڈ اس نے ایسے بنائے ہیں جو اس کے خاص ہے یہ پیسہ ان کو پورا نہیں دیتی ہے کمیشن کے بیسز پر مطلب کسی کو اگر بیس دار سو دن کا روزگار ڈالا تو پانچزار اس کو دیکھے تو باقی خود واپس لیتے ہیں تو یہ میں نے پورا دیکھا پورا جابکارڈ میں نے دیکھے میں جابکارڈ نمبر بھی سارے بتا سکتا ہوں تو باقی آپ نے کام دیکھے کام تو ہے ہی نہیں کہیں ٹوٹل زیرو آپ نے خود دیکھا کام آپ نے فوٹوگراف کیے وہاں تو آپ نے خود دیکھا بیچ میں میں نے ایڈاوی صاحب کو جو جہی ہے بلاک کا وہ بات کر رہے ہیں ایک نے کہا کہ بھائی یہاں فوٹو لے لو تو دوسرے نے کہا نہیں یہاں تو کام ہی نہیں ہے فوٹو لیں گے تو ہم ہی فس جائیں گے اور وہ لوگ وہاں فوٹوگرافی کر رہے تھے جہاں پہ کام ہے تھوڑا بہت وہاں پہ کام نہیں فوٹوگرافی نہیں کر رہے تھے جہاں پہ کوئی کام ہی نہیں وہاں آپ نے دیکھا لیکن آپ نے تو اس میں فوٹوگرافی لی ہے تو ہم آپ کا شکریہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نوجوانوں کے آواز سن رہے ہیں تو میری یہی ریکویسٹ ہے جو انکوئری ٹیم ہے کہ آپ فیر انکواری کرے آپ نیوٹل رہ کے انکواری کرے اگر آپ نیوٹل رہ کے انکواری نہیں کریں گے اور ہم سیٹسکیشن تب تک نہیں دیں گے جب تک آپ نیوٹل انکواری نہیں کریں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے اس میں سے کچھ لوگ جو یہ وینڈر ہے اس میں سے کچھ لوگ کچھ لوگوں سے میں نے پرسنلی بات بھی کی ان کا ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بھی میں نے دیکھا ان نے کہا ہاں ہمارے پاس پیسہ آیا لیکن ہم سے جی آرس نے کیش واپس لیا ہم نے کوئی مٹیریل نہیں دیا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو جن نے مجھ سے بات کیا وقت پہ ضرور پڑے گے تو وہ بھی میں سامنے لاؤں گا تو ابھی ہمارے سار یہاں پہ ایک اور سکھانے نباسی ہیں ہم سے بھی بات کریں گے سر صورت ہے آپ کا انٹی کرنیوز میں سر آپ کو کن مشکلات ہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا دیکھتیں آرہی ہیں آپ کو یہاں پہ شکریہ جناب آپ کا آپ اتنے دور سے یہاں ہماری سفیوہ کے دیئے دیکھے ہوئے ہیں اس چیز کا ہم بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں تو سر جب سے یہ پچائیتی راج یہاں شروع ہوا ہے حردان منتری کی طرف سے بڑے بڑے پیسے بڑے بڑے مطبے کی نیوزیں نکل کر آتی ہیں ہم لوگوں کے لیے تو وہ تو صرف کاغزو پتروں میں آتی ہیں یا نیوز میں آتی ہیں گرونڈ لیول پر سر آپ نے بھی یہاں دیکھا کہ کون سے کام ہوئے ہیں یا نہ ہوئے ہیں جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ ناجائز یوز ہو رہا ہے اس کا گفلہ ہو رہا ہے وہ پتہ نہیں کہ اس تنظیم کو وہ پیسہ جا رہا ہے جو ہمارا حق ہوتا ہے وہ حق ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے جو مزدور بیچارے دن کو کام کرتے ہیں ان بیچارے مزدوروں کو جن لوگوں نے ان کے انٹی بوٹ دیا ہے ان لوگوں کے حاضریاں کاٹ کر تو اپنے لوگوں کے خاتوں میں وہ پیسہ ڈالا جاتا ہے ہم تو اس چیز سے بہت مجبور ہیں اور بہت دکھی ہیں اس قرآن ہم آپ کے سامنے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس آواز کو اوپرل ہائی لیول تک پہنچائیں گے ہماری اس آوازا کیا ہے سالین نوزی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب بھی کام کرتے ہیں جیسے یہ لوگ نریگہ کے جو آعہ جو آہ کام ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جاتے ہیں اپنے کام کے لئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سرپینٹ جو ہیں یہاں کہ وہ ان کا نام کاٹ کے اپنے ووٹرز کا نام چڑھا دیتی ہیں اور ان سے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتی ہیں تو ابھی اس بارے میں ہم نے سرپینٹ سے بھی بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں جو ایکسل میں ان کے پاس پروف ہیں جو انہیں پروف لے کر آئے ہیں پیپر ورک ساتھ میں لے کر آئے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا یہ کام دکھا رہے ہیں جو کام ہے وہ صرف پیپر ویک میں یہ ان کا دیور ہے سر پینچ کا جو ناصر دین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نام پر کتنا پیسہ ریلید ہوا ہے یہ دیکھیں کم کم دس لاکھ یہ ناصر دین وغیرہ یہ دس لاکھ نو لاکھ اٹھانمیں ہزار کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا سٹیٹمنٹ بھی آنے اس کا یہ کہنا کہ ان کے پاس سٹیٹمنٹ بھی ان کی ساری پڑی ہوئی ہے اور وینڈرز بھی جو ہیں پورے اچھنے سال سے جو ہیں وینڈرز بھی صرف اپنی دھر کے لوگ لگا ہے تین وینڈرز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین وینڈر ابھی تک یہاں پر یوز ہوئے ہیں اور وہی ریپیٹلی وہی یوز کیے جا رہے ہیں تو جوڑے رہی ہے انٹی کرائیم نیوز کے ساتھ میں پرنس راجپورٹ کیمرمنٹ ڈیلیئر کے ساتھ بڑھر